بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ وید مزمیل اور یہ آج ہمارا انگلیش بریل کا لیکچر نمبر ٹو ہے جس میں ہم انگلیش الالفابیٹس لرن کریں گے آج کے لیکچر میں ہم کے ٹو ٹی تک انگلیش کے الالفابیٹس لرن کریں گے تو فرسٹ ہمارے پاس آجائے کے کے دوٹس ہیں وان ٹھری ل 1 2 3 م 1 3 4 N 1 3 4 5 O 1 3 5 P 1 2 3 4 Q 1 2 3 4 5 R 1 2 3 5 S 2 3 4 T 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 جس ورڈ سے پہلے ہم ڈوٹ سکس ایمبوز کریں گے تو اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کپٹل ہو جائے گا اگر ہم ٹو ٹائم ڈوٹ سکس کو ایمبوز کریں گے تو وہ کمپلیٹ ورڈ کپٹل میں آ جائے گا کپٹل کمپلیٹ ورڈ کپٹل بن جائے گا تو اب ہم کے ٹو ٹی تک کچھ اگزیمپل ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ اگزیمپل ہے کے آئی ڈبلل کل تو کل میں کئے ڈوٹ ہیں وان three آئی ڈوٹ ہیں two four دبلل لڈوٹ ہیں one two three اور one two three اس کے بعد こう ل او سی کے لوک الکڈوٹ one two three оڈوٹ ہیں one three five سی کے ڈوٹ ہیں one four انڈ کے ڈوٹ ہیں one three اس کے بعد ماسک م کے ڈوٹ ہیں one three four ا کے ڈوٹ ہیں डوٹ one اس کے ڈوٹ ہیں two three 4 & k کے ڈوٹ ہیں 1 3 اس کے بعد omit omit o کے ڈوٹ ہیں 1 3 5 m کے ڈوٹ ہیں 1 3 4 i کے ڈوٹ ہیں 2 4 & t کے ڈوٹ ہیں 2 3 4 5 اس کے بعد sort s کے ڈوٹ ہیں 2 3 4 o کے ڈوٹ ہیں 1 3 5 r کے ڈوٹ ہیں 1 2 3 5 & t کے ڈوٹ ہیں 2 3 4 5 اس کے بعد ریسی پیٹ آر کے ڈوٹ ہے 1, 2, 3, 5 اے کے ڈوٹ ہے 1, 5 سی کے ڈوٹ ہے 1, 4 اے کے ڈوٹ ہے 1, 5 اے کے ڈوٹ ہے 2, 4 پی کے ڈوٹ ہے 1, 2, 3, 4 اور ٹی کے ڈوٹ ہے 2, 3, 4, 5 تو یہ ریسی پیٹ ہے اب آگے ہم ایک سنٹینس سیکھ لیتے ہیں کہ سنٹینس کو کس طرح بریل میں لکھیں گے تو ہمارے پاس سنٹینس ہے he has got an italian title ٹھیک ہے تو he میں جو h ہے وہ capital ہے تو ہمیں capital کو represent کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے dot 6 emboss کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے first dot 6 emboss کر دیا اس کے بعد next cell میں h کے ڈوٹ لگائیں گے h کے ڈوٹ ہم جانتے ہیں کہ 1, 2 and 5 اس کے بعد e کے ڈوٹ 1, 5 then he has he اور has کے درمیان space ہوتی ہے کیونکہ in print میں تو ہم بریل میں بھی space دینے کے لیے ایک cell خالی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم has لکھیں گے has میں h کے ڈوٹ ہیں 1, 2, 5 and a کے ڈوٹ ہیں 1 and s کے ڈوٹ ہیں 2, 3, 4 اس کے بعد پھر ہم space دیں گے then ہم got لکھیں گے g, o, t, got g کے ڈوٹ ہے 1, 2, 4 and 5 اس کے بعد o کے ڈوٹ ہیں 1, 3, 5 and t کے ڈوٹ ہیں 2, 3, 4, 5 تو اس طرح got اس کے بعد پھر ہم ایک cell خالی چھوڑیں گے then ہم آگے لکھیں گے and and میں ہم کس کس کے ڈوٹس لگائیں گے a کے ڈوٹ لگائیں گے جو کہ ڈوٹ ہے 1 اور n کے ڈوٹ لگائیں گے وہ ہے 1, 3, 4, 5 اس کے بعد پھر ہم ایک cell خالی چھوڑ دیں گے then italian title italian میں i capital ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کیونکہ italian میں i اکیلا capital ہے تو ہم ایک دفعہ ڈوٹ 6 لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم i کے ڈوٹ لگائیں گے 2, 4 then t 2, 3, 4, 5 and a ڈوٹ 1 اور l 1, 2, 3 اس کے بعد i, 2, 4 اس کے بعد a 1, 1 اور then n n کے ڈوٹ کیا ہے 1, 3, 4, 5 تو اس طرح ہم نے italian لکھا ہے تو اب ہم آگے title لکھیں گے تو title ہماری next line میں آ جائے گا title t t کے ڈوٹ لکھیں گے 2, 3, 4, 5 then i, 2, 4 and then t 2, 3, 4, 5 اس کے بعد l, 1, 2, 3 اور then e, 1, 5 title اس کے بعد full stop full stop کے ڈوٹ ہیں 2, 5, 6 اور ہم نے اس کا rule سیکھا ہے کہ کہ کہیں بھی punctuation آ جائے گی تو ہم جس word کے ساتھ وہ punctuation لگی ہوگی ہم اس punctuation کے dots emboss کر دیں گے اور درمیان میں کوئی اس word اور punctuation کے دمیان کوئی space نہیں آئے گی تو اس طرح آج کے lecture میں ہم نے k سے لے کر t تک کے dots learn کیے ان کو word کے through learn کیا اور اس سے ہم نے ایک sentence بھی بنایا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ